کہ کہاں آپ کو مفاد ہو رہے ہیں کہاں آپ کو زیادہ بینی فٹ چائنہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہے ہیں کیوں وہ پاکستان کے ساتھ اتنے منصوبے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پاکستان سے فائدہ ہے جاست نہیں مان رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمان کے نظریہ کے خلاف اسلام کے خلاف ہے اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی سعودی عرب فری ٹریڈ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تو سر ہم حالی پاکستانی ہی کیوں ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اسلام کے اور نہ صرف ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اور صرف وہ بھی سٹیٹمنٹ کی حد تک پریکٹیکلی ہم وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں ہمیں اعزا مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیز نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی ایسے تو امریکہ میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بہت سے چائنہ میں لوگ چائنہ بھی جنسی ہے ان کا بھی مذہب کچھ ہو رہا ہے ابھی امران خان یا کوئی بھی لیڈر ہے مزہ تو بھی رہ جب وہ اعلان کرے کہ ہم کسی سے بھی اب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیں گے کرزہ تو ہم لیں گے ہی نہیں خود ہم کام کریں گے اور اپنی کانومی کو چلائیں گے ایک صورت میں مانا جائیں یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہیں گے کشمیر میں ظلم بھی کریں کشمیریوں کو شہید بھی کریں فلسطین میں بربریت بھی کریں اور آپ ان سے ایک ساتھ ٹیبل پہ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں اس کا یعنی کہ بس کے لیے آپ پاکستان جس ایک سٹیٹ کو آج تک یہ کہتا رہا کہ ہم اسے ایک سٹیٹ نہیں کریں گے ایز ایک کنٹری آج اس کے ساتھ یعنی اسرائیل کے ساتھ آج وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلیگیشن گیا ہے اور نہ صرف میٹنگ کر رہے ہیں بلکہ ٹریڈ کرنے گورنمنٹ کے ساتھ اس کنٹری کے ساتھ وہ بہتر ہوں بہتر ہوں تو پھر آج تک کیوں نہیں بہتر کی ہے اتنا لیٹ کیوں یہ خیال آیا بہتری کا خیال اتنا لیٹ کیوں آیا یہ پوائنٹ ہے کہ اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے یہ پہلے بھی سوچا جا سکتا تھا ہم پہلے بھی اتنی کنٹریز ویرا کے ساتھ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ٹریڈنگ ویرا لیکن یہ تو اب حکومت کو اسے سے پتہ ہے ان کا اندر میں بھی ان کے اندر کوئی سازش ہو کوئی کرپشن کوئی سین ہو کوئی اس طرح کوئی کام ہو اس وجہ سے وہ ایسے کر رہے ہیں اب وہ ہمیں تو نہیں ہم بتاتے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل نان مسلم کنٹری ہے یہودی جنسی وہ ریاست ہے اس لیے ہم اس ریاست کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو بہت سے نان مسلم کنٹریز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں امریکہ ہے چائنا ہے اس کے لئے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ جو حکومت ہے وہ نان مسلم کی ہے تو ہم ان کے ساتھ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کیا آئیشو ہے میرے حال سے اگر میں اپنی رائد ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم یہ سوچیں نا کہ وہ کوئی مسلم ہے تو ہم نے مسلم کنٹری سے ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے تو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے یہ دھنا چاہیے کہ کہاں آپ کو مفاد ہو رہے کہاں آپ کو زیادہ بینی فیڈ چائنا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہے ہیں کیوں وہ پاکستان کے ساتھ اتنے منصوبے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پاکستان سے فائد ہے وہ وہ یہ سوچ رہا کہ ہم جو ہیں وہ مسلم چائنا جو ہے وہ نون مسلم ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے آئی تینک یہ جو ان کا پہلے بھی یہ جو پوائنٹ تھا کہ وہ نون مسلم ہے تو ہم نے ان کے ساتھ تعلقات نے اچھے کرنے وہ بھی بالکل رونگ تھا اور اب اگر وہ یہ چیز بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہاں کوئی نہ کوئی بات ہو ضرور ہو سکتی ہے جس کے جیسے وہ عوام سے جو ہے وہ چیز کو چھپا رہے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام تاہہ جببار تاہہ جببار تاہہ جببار آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ باتچیت کر رہی ہے نہ صرف باتچیت کر رہی ہے بلکہ ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا خیالات ہیں آپ کے اس کے حوالے سے ہم نے سوچنا کیا جی یہ پاکستان کے نظریے کی اس کی اساس کی جس کی بیٹس پاکستان بنایا تھا جس ہم ایڈیولوجی آف پاکستان کہتے ہیں یہ اس چیز کے نظریے کے خلاف ہے چونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ جس وقت تک اسرائیل فلسطین کے اوپر سے قبضہ بیت المقدس بیت الحجاز جو ہمارا پہلا قبلہ تھا اس کو سکتے ہیں اب آج کے دور میں جو حرکتے کر رہے ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی رجیم چینج اس کے لیے مران خان صاحب آج تک پیٹ رہے تھے یہ شاید اسی رجیم چینج کا نتیجہ تھا چونکہ اگر پتا ہے بیسکلی تو اکنومک پاور اسرائیل ہے اس کے ہاتھ میں امریکہ ہے اس کے ہاتھ میں بریٹش ہیں سارا تو اکنومک کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے اب وہ جسے چاہتے ہیں جب دل کرتا ہے امریکہ کو مروری دے لیتے ہیں اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں یورپ سے اور اس تمام چیز کا مقصد صرف ایک ہے چونکہ اسرائیل یا یودی کا جب سے وہ یعنی کہ دنیا میں آئے اور پاکستان مسلمان ان کے آپس میں صرف ایک یہ ہے کہ یودی دنیا میں اپنا سب سوڑا دشمن سمجھتا ہے مسلمان کو سر ہم اس لیے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے یا اسے ریالست نہیں ہی مان رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمانوں کے نہیں مسلمان کے نظریے کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف ہے اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی سعودی عرب فری ٹریڈ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تو سر ہم حالی پاکستانی ہی کیوں ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اسلام کے اور نہ صرف ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اور صرف وہ بھی سٹیٹمنٹ کے حد تک پریکٹیکلی ہم وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اس کے ایک وجہ کہ جس نظریہ پہ ہمارے بڑھوں نے قربانیاں دیں تھی لاکھوں لوگ کٹ گئے تھے عورتیں بیوہ ہو گئی تھی بچے شہید ہوئے بچوں کے ماں باپ شہید ہو گئے بچے یتیم ہو گئے اس کا نظریہ کی احساس کیا تھی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ پاکستان کی بنیاد کے اندر سے دو چیزے تھی ایک اللہ اور ایک رسول تیسری تو کوئی چیز پاکستان کی بنیاد کا حصہ نہیں تھی آپ دنیا میں کوئی ریاست دیکھ لیں یا اسرائیل تھی جو مذہب کوئی بنیاد پر بنی تھی یا پاکستان تھی جو پیورلی ٹوٹلی جس کا نظریہ کوئی مذہب تھا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا تھا اور مذہب کے مطابق چال رہا ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اگر چلنے دیا جائے ہمیں تو آج بھی لوگ اس چیز پر چلنا چاہتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ کو چلنے نہیں دی کیونکہ آپ کو بیرونی یہ لگا رہا ہے آپ کے پر اس طرح کی ریجیم چینجز جو آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں فورس کرتے ہیں اس چیز کے پر نہ چلنے کے لیے مثلا اب یہ آپ کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے اندر جان بوجھ کر وہ کلچر وہ چیزیں دی جاتی ہیں وہ اڈوپٹ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھیں اس کی طرف رجحان ان کا بڑے اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے پر فورس اب دیکھیں اس کے پر فورس آپ کو کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی ہے اس کے اندر آپ کو ایک بانڈری سیٹ کرنی پڑیں گے اگر بانڈری نہیں ہوں گی تو سر انشارٹ یہ بتائیے گا کہ کیا اسرائیل کو ہم اکسپٹ کریں یا نہ کریں اکسپٹ کرنے میں فائدہ ہے یا اکسپٹ نہ کرنے میں فائدہ ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ نہ مارے اکسپٹ کرنے سے اسرائیل کو فرق پڑے گا نہ مارے نہ کرنے سے فرق پڑے گا فرق تب پڑتا ہے کہ آپ کس پوزیشن کے اندر ہیں یہ بات جو انسی ہے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ہم اکسپٹ کریں نہ کریں ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری پوزیشن شاید ایسی ہے کہ ہم اسرائیل تو کیا ہم افغانستان کو بھی اکسپٹ نہ کریں تو انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے یہ ہے کہ ابھی ہماری ہاں البتہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اب یہ جو آپ نے ایک سٹانس لیا تھا چھوٹا سا بھلا اس کو پولٹیکل یہ آپ دیکھیں عمران خان نے ایک چھوٹا سا سٹانس لیا جس کے پر آپ کی قوم کے لئے لگا کہ ہمیں ایک قوم ہیں ہماری کوئی غیرت کوئی شرم کوئی ہمیں کوئی چیز ہمارے اندر پیدا ہے ہم لوگ کوئی قوم ہیں لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو لوگوں نے فٹا فٹ اس کے ساتھ دیکھا پردین میں ریاکشن آیا امریکہ تک اور آپ کی اپنے ملک سے ریاکشن آیا اب کوئی اس کو ٹھیک ہے میں پولٹیکلی بات نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم اپنی ایک شناکت وہ ایک شخص ایسا ہے جو کم از کم اپنے لباس کے اندر کسی کے پاس جاتا ہے بات کرتا ہے وہی قومیں دنیا میں سوائیب کرتے ہیں فائدہ کیا جب لباس میں اپنے میں ہی جانا ہے ٹھیک ہے شلوارک میز میں جانا ہے اچھی بات ہے اپنے لباس میں جانا ہے لیکن اپنی ایکانومی کو چلائیں گے میں اس کے ایک وجہ بتاتا ہوں ایزا لیڈر اس کے لیے کرنا آسان ہے ایزا قوم آپ کے لیے بھوکتنا بہت مشکل ہے اس کے میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو ہم بیسی یہ ہے کہ قوم آپ دیکھیں کہ جب ٹھیک مہنگا ہوتا ہم لوگ اس سے کمپلیٹ بائیکوٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز مہنگی جس طرح پیاز ابھی پیچھے دنوں کافی مہنگا تو ان چیزوں سے بائیکوٹ کر کے ہم چیزوں کی پرائز دیچے کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنی اچھی اور غیرت مند قوم ہے کہ جب ٹھیک مہنگا ہوتا ہے تو ہم اس کے متبادل کوئی چیز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ ہمیں ٹھیک مہنگی ہے تو ہمارے پر فرض ہو گیا مرگی لینگی یعنی اس کے بعد اگر یعنی کہ ہماری سوچ یہ ہے ہم اس قدر یعنی کہ گھٹیا ذہنیت کے مالک ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ بلکل آپ لیٹس لیں لیمو جو ہیں وہ آٹھ سو ہزار پر کیجی ہو گیا تھا اب ایک چیز کو آپ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر لیمو اب نہ ڈالیں تو آپ مار جائیں گے یا آپ کا سرابل پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ نے لیا ہے یعنی کہ آپ کی قوم جو ہے اس کے غیرت کا مادہ نہیں ہے اب آپ جب اس نے کہا تھا نا چائنا کے اندر موجہ تانگ نے کہ دو چیزیں ہیں آپ کے پاس یا تو بھوک ہے ایک طرف اور ایک طرف سارج زندگی کی غلامی ہے یا آج بھوک لے لو یا سارج زندگی غلامی لے لو اس کے وجہ یہ تھی کہ اب امریکہ سے سپورٹ لے سکتے تھے وہ اس کی قوم نے کہا تھا نہیں ہمیں سارج زندگی غلامی نہیں بھوک چاہیے انہوں نے بھوک برداش کی وہ بھوکے رہے آج چائنا دیکھ لیں جب جپان کی اوپر اٹومک اٹیکس ہوئے تو جپان کی ہر چیز تباہ ہوگی لیکن انہوں نے دو چیزیں صرف اگر انہوں نے کہا تھا ایکٹ کے اندر تھوڑی سے ترمیم کر کے ہماری زبان کو جائے سرکاری زبان کو انگریزی کو دس سال کے نافذ کیا گیا تھا اور بدقسم دیئے آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں ابھی تاکہ ہماری سرکاری اور دفتری زبان ماری اٹھ دنی ہوئی انگریزی چال رہی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سسٹم وہی چال رہا جو پہلے تھا آپ کی فورسز کا سسٹم آپ کی ہر طرح کا سسٹم جو ہے بسکلی اس کی جو اساس ہے بنیاد ہے وہ اسلامی کبھی ہوئی نہیں وہ بسکلی آج بھی وہ اسی بریٹیش سسٹم پہ چار رہے ہیں تو کیسے آپ اپنے آپ کو کیکی ازاد کرا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بسکلی کو تسلیم کریں نہ کریں ہاں البتہ یہ ہے کہ کتابی حد تک آپ آج بھی اس کے پر سٹانس ایک رکھتے ہیں اس کی بنیاد اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے ایک مذہبی ریاکشن اس کے خلاف آئید ہے جس طرح ختم نبوت تھی تو اس کے پر ایک بہت بڑا ریاکشن آیا ٹی ایل پی کی طرح سے آج بھی صرف وہ ڈار ہے ورنہ ان کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آج بھی کر لیں بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا ان کا یہ ڈیسیئن ٹھیک ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں کیا یہ ڈیسیئن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ڈیسیئن کسی بھی صورت مانا نہیں جا سکتا یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہیں گے کشمیر میں ظلم بھی کریں کشمیریوں کو شہید بھی کریں فلسطین میں بربریت بھی کریں اور آپ ان سے ایک ساتھ ٹیبل پر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں جب مسلمان ایک جست وحد کی طرح ہے جس کے ایک حصے پر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کس طرح مسلمان کیا سکتے ہیں جب آپ کا بھائی آپ کے سامنے کٹ رہا ہے دیکھیں یہ پورا برسگیر فتح ہوا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مسلمان مسلمان کر کر ہی یعنی مسلمان مسلمان کہتے رہے ہیں اسی وجہ سے شاید مطلب ٹریکٹیکل ہی ہم عمل کرتے نہیں ہیں بس ٹھیکے دار بنے ہیں اسی وجہ سے باقی تمام اسلامی کنٹری سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں یعنی ہم سب سے پہلے کوئی بیش ہوتے ہیں ہم آ جاتے ہیں جی اسلام پہ یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا کرنا ہم نے کچھ نہیں اور باتیں سب سے زیادہ کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں سودیہ ہمارے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسلام کے حوالے سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے وہ اگر ان چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اور اگر نہیں بھی کرتے تو پھر اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتے اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں علامہ نے فرمایا تھا مومن ہو تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی اس کا ایک جو انہوں نے ایک نچوڑ نکلتا ہے اس کے اندر مومن کو نہ کسی کسی ریلیشن کا ڈار ہوتا ہے نہ اس کو بھوک کا نہ افلاس کا بسیکلی جس دن ہم مومن ہوگے جو ایکچول ڈیفنیشن ہے مومن وہ بات ٹھیک ہے سر میں ابھی کی بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو مجھے بھی پتا ہے لیکن ابھی کی بات کر رہا ہوں سچویشن بنی ہے کہ ہم کیوں فٹا فٹ ایسے وہ پہلے ٹھیکے دار بان جاتے ہیں اور بعد میں بیگی بیلی کی طرح واپس آگے اپنی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ غلطی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی لیڈر کے لیے یعنی کہ آپ امیسال لے لیں مران خان کی اس کے لیے آج بھی یہ چیز کہنا مشکل نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اب دو چیزیں تیل پی نے یہ سارا معاملہ کیا تھا ختم میں نبوت والا اس کے پر مران خان صاحب نے بھی کہا تھا ہم فرانس سے تعلق نہیں توڑ سکتے تو ہماری مویشت اور سارا سٹیبلیٹی اس کی اوپر ہے لیکن آج جب اپنی بات یہ تھا اسی فرانس سے اور اسی امریکہ کلاب بولیں اس کا مطلب کہ فرق کرنے میں نہیں ہے دیکھیں اگر تباہ ہوتے مرتے ہم تو بہت پہلے چائنہ یہ لوگ مر چکے ہوتے افغانستان بہت دیر کا تباہ ہو چکا اور تاگر ان چیزوں سے تباہ ہوتا کتنے سال امریکہ نے ان کی انٹ سے انٹ بجائی ہے لیکن وہ اس طرح ہی ہیں کیا فرق پڑ گیا افغانستان غیرت بڑی چیز ہوتی ہم بیس دیدے قوم ہیں بغیرت لوگ جو سچی بات تو جب تک وہ غیرت لینہ پیدا ہوتی میں نے سمجھتا آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کریں نہ کریں آپ کی دنیا میں جس کے پاسپورٹ کی جس کے وزیراعظم پاکستان کی عزت نہیں ہے وہ جاتا ہے تو اس کے کپڑے تاہ لے جاتے ہیں اور باب میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں سکیوٹی چیک لے گیا تھا اس ملک کے ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے اس کو فرق نہیں پڑتا نہ ہی آپ اس وقت تک فرق ڈال سکتے ہیں جب تک آپ کی بات کی اہمیت نہیں جب آپ کی ہاں کے اندر دنیا کی ہاں اور جب آپ کی فیصلوں کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں اس وقت آپ کے ہاں یا نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے اور جب آپ اپنے بھائیوں کا کشمیریوں کا فلسطین کے پر بربریت باندھنا کراسے تو کیا فائدہ ہے اسرائیل کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں وہ کوئی فرق نہیں ڈال رہا ہوں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر محمد عمر محمد عمر کیا کرتے ہیں میں جنرل سٹیڈی میں دپارمنٹ میں سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے آج کا میرا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے اسرائیل کی انتظامی ہے ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور پہلے آج تک ہمیں یہ کہتے آئے ہیں یا کہا جاتا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے آخر آج کیا ایسی وجہ بنی کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں نہیں یہ تو غلط بات ہے اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ یہودی ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور نبی پاک کو نہیں مانتے ہمیں ایزا مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میرے بھائی ایسے تو امریکہ میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بہت سے چائنہ میں چائنہ بھی جنسی ہے ان کا بھی مذہب کچھ اور ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے پھر ہم چائنہ کے ساتھ تو ایسے ٹریڈ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ ہمارا سب سے سکا بھائی ہے اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں نہ صرف ٹریڈ کر رہے ہیں بلکہ ان سے بیگ بھی مانگتے ہیں ہم آئی ایم ایف کی صورت میں اور اس طریقے سے پھر ہم ان کے ساتھ کیوں یہ معاملات کرتے ہیں دیکھیں وہ جو آنا اسرائیل وہ ہمیں سٹریٹ فارورڈ ہمیں نا وہ مطلب کہ ہمارے ساتھ لڑنے تک آ جاتا ہے ہمارے ساتھ وہ پیچ اپ کرنے وہ بھی نہیں تیار ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جو امریکہ والے ہیں یہ جو چائنہ والے ہیں یہ جو وہ دل سے اچھے ہیں یعنی کہ سوفٹ دلوالے ہیں ٹھیک ہے ان کا مذہب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ان کو ساتھ ٹریڈنگ جو آنا وہ اچھی ہمارا اچھا منافع لیتے ہیں جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یہ جو ڈیسیزن کر رہی ہے